سپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے کے لیے تحریک انصاف کا مختلف ناموں پر غور شروع اسلام اقبال، زین قریشی، اسمان بزدار، سبتین خان، میاں محمود الرشید کے نام شامل ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر کے لیے واسق قیوم اور ملک تیمور کے ناموں پر غور شروع سپیکر، ڈیپٹی سپیکر کے لیے نام کی حتمی منظوری چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان دیں گے اسی سے متعلق مزید افصالات جانتے ہیں لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت بتائیے گا اس تازہ ترین صورتحال سے متعلق جب بھی کچھوچ پرویسلائی کے وزیرالہ پنجاب کا منصف سبازنے کے بعد سپیکر پنجاب سمبلی کا منصف خالی ہو گیا ہے تو اب اس سعودے کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جورٹور شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے چار سینئر رحمہ جو ہیں اس دور میں جو ہیں وہ سب سے آگے نظر آ رہے ہیں جن میں شاند قریشی کے صاحب زیاند قریشی جو ہیں وہ سپیکر شد کے لیے میدان میں آ گئے ہیں سابق زیرالہ پنجاب عثمان بزدار بھی سپیکر کے منصف کے لیے مضبوط چوائف ہیں فراجید حنمہ سبتین خان اور میاں محمود رشید بھی سپیکر شد کے لیے دور میں شامل ہیں پر کاروئی کا فیصلہ کیا گیا اور تحریکین صاحب نے دکی سپیکر کے لیے راول پنی سے واسق کیوم اور ملک تیمور کے جو ہیں وہ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے سپیکر اور دکی سپیکر تنجاب کمیل کے لیے ناموں کی حتمی منظوری چیئمنٹ پر ای تی آئی عمران خان دیں گے اور سپیکر اور دکی سپیکر کے لیے اب امیر باروں کی جانب سے لابنگ اور جورٹور شروع ہو گیا ہے تو یوں پویل آئی کے سپیکر شپ کا منصف خالی کرنے کے رات اب اس منصف پر اور دکی سپیکر کے منصف پر جو عدم اتماعات کی تحرین کے دوست مزاری اس کو کامیاب کرانا ایک چیلنج ہے اور اب سپیکر کے لیے کیونکہ سپیکر اور دکی سپیکر کے انتخابات سے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے خفیہ رائشماری سے ذریعے سے ہوں گے تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومتی اتحاد پی ٹی آئی کا جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے یا پھر اس میں کم ہی آتی ہے تو بہرالا سپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد دکی سپیکر کو بھی جو ہے عدم اتماعات کی تحرین ان کے خلاف جو ہے وہ کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ پہلے سے عدم اتماعات کی تحرین کے سنگلی میں مارچ کے نحینے سے جمع ہے لیکن ایک سو چیسی ارکان پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھے اس کے پچیس ارکان منحرف ہو گئے تھے تو ان کے پاس ایک سو چیسی ارکان نہیں تھے اور عدم اتماعات کیلئے بھی ضروری ہے کہ ڈیپٹر جو اپنے پاہتی عدم اتماعات لاتی ہے وہ ایک سو چیسی ارکان کا گولڈن اس کو چیلنج کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پر چونکہ اس وقت ایک سو چیسی نمبر نہیں تھے تو اس لیے عدم اتماعات کی تحرین مارک سے مؤخر ہوتی آ رہی ہے اب کیونکہ ٹی ٹی آئی نے وزیراعلا کے الیکشن میں ایک سو چیسی نمبر جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں ووٹ حاصل کر لی ہیں اور اب انہیں یقین ہیں کہ وزیراعلا جو ڈیپٹر سپیکر کے خلاف عدم اتماعات کی تحرین کامیاب ہوتاکتی ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی اور سپیکر کے لیے بھی جو ہے اس انتخاب کے لیے جو اور توڑ شروع ہو چکی ہے علاقت ان ساری کیا طریقہ ایکار اپنایا جاتا ہے جب سپیکر کے خلاف بالخصوص اس تحرین کے عدم اتماعات جو ہے وہ کامیاب کرنی ہو یا اس پر عمل درامت کرانا ہو سپیکر اور ڈیپٹر سپیکر دونوں کے خلاف عدم اتماعات کی تحرین کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جو پاتلی عدم اتماعات کی موشن موگ کرتی ہے پھر اسے ایک سو چیسی ارکان جو ہم دینے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ سپیکر اور ڈیپٹر سپیکر دونوں کے خلاف عدم اتماعات کی تحرین کیمہ تو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد مثلا نون کے پاس کی ایک سو چیسی ارکان نہیں تھے اور پیٹی آئی کے پاس کی ایک سو چیسی ارکان نہیں تھے اس لیے دونوں کی تحرین کے جو عدم اتماعات کی وہ فائلوں میں پنجاب سمجلی میں موجود رہی دونوں پاکیاں اس پر کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے مجبوراں وہی پر پڑی رہی اب جب زبنی انتخاب ہوئی اور اس کے بعد نمبر کیم پنجاب سمجلی میں کینج ہو اور پیٹی آئی نے ایک سو چیسی نمبر اووڈ جو ہے وہ حاصل کر لیے تو چوئی پرویز لائی کے خلاف تو عدم اتماعات کی تحریک اب وہ ویسے ہی غیر موسکر ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہ منصب چھوڑ کر اب وہ وزیرالہ پنجاب بن گئے ہیں تو اب جب زبنی انتخاب سمجلی کیا ہے کہ ابھی ایک زیسٹ کرتی ہے عدم اتماعات اس پر خفیہ ووٹنگ ہوگی جس طرح وزیرالہ کے انتخاب میں جو ہے اوپن ہوتا ہے آئیز اور نوز کی لاپی مرکان کو کھلے آم بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوگا اس میں خاصا جھوڑ توڑ ہوگا افسر کی ہو سکتا ہے اور دونوں جوابیں ایک دوسرے کرکان کو توڑ بھی سکتی ہیں کیونکہ اس میں کسی کرکان شور نہیں ہوں گے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اس لیے اس میں آئین کا آئین کا آئین کا آئین کا سیسر اے جو ہے وہ بھی لازو نہیں ہوگا اگر کوئی اپناٹی کے خلاف ووٹ خفیہ طور پر دیتا ہے تو اس کا تیئر ہی نہیں ہو سکے گا کس نے ووٹ دیا ہے یا کس نے نہیں دیا ہے تو یہ بھی خاصہ اب دلچسپ مقابلہ وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ہونے کے بعد حالت ہونے کے بعد اسمبلی کے ایوان میں دیشنے کو ملے گا لیاقت انساری سپیکرشپ کے لیے جن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ کت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اسلام اقبال ہیں زین قریشی ہیں عثمان بزدار سبتین خان میاں محمود الرشید دیکھیں جنوبی پنجاب کے لحاظ سے شاہم قریشی جو ہیں وہ متحرک ہیں کیونکہ ان کے حساب دادے زین قریشی یہ منصب سوال ہے کیونکہ وہ ایمینے شد کو چھوڑ کر جو ہے وہ سپیکر کے لیے پنجاب سمجھنی کے اندان میں آئے اور پنجاب پنجاب زمینی الیکشن میں لڑا شاہم قریشی بھی آپ کو معلوم ایک اصفے سے جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے وہ سیاست کے لیے خاصے خواہش منت تھے وزارت اللہ کے لیے بھی خواہش منت تھے لیکن پھر وہ اس پچھلے انتخابات میں جو ہے وہ انتخاب نہیں جی سکے سبائی سمجھنی کی سیدھ یوز کر کے تھے اور سلمان نہیں وہاں سے جیس گئے تھے یہ ہار گئے تھے تو پھر یہ مرکز میں چلے گئے تھے ذکیلی طور پر شاموٹ پریشن کی خواہش اور کوشش ہوگی کہ ان کا ساتھ زیادہ جو ہے وہ اس منصب کے لیے آئے ثابت مزید اللہ پنجاب پدار اسمان گزدار کا نام بھی اس کے لیے لیا جا رہا ہے اور سپٹین خان جو ہے وہ اس وقت پنجاب سمجھنی میں جو ہے یہ آج کے انتخاب سے پہلے وہ آپوزیشن لیڈر تھے اور سپٹین خان امران خان کے انتہائی قریب ہیں نیا میں مدرشید اور نیا عاصم اقبال کے بھی پارٹی میں انتہائی موتویب نام ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ سپٹین کا منصب کچھ آسان نہیں ہوگا مصلی نون اگر آپوزیشن پنجاب سمجھنی کے عوان میں کرتی ہے تو ایک سو اناسی ارکان کی آپوزیشن جو ہے وہ کوئی آسان آپوزیشن نہیں ہوگی بڑی سخت آپوزیشن ہوگی اور یقینی طور پر ایسے میں جو ہے وہ ایک مضبوط احساب کا مالک اور مضبوط فیصلی لینے والا سپٹین کر اور ڈکٹیس ٹٹین کر چاہیے ہوگا تو کمزور سٹیکر اور ڈکٹیس ٹٹیکر یہاں پر جو ہے وہ صورتحال نہیں سمال سکے گا چوری پرویز لینے سٹیکر کے منصب پر ہوتے ہوئے جس طرح مسلمی نون کو ٹاپ ٹائم دیا تو انہوں نے اپنے مضبوط احساب کی وجہ سے یہ ٹاپ ٹائم دیا اگر چوری پرویز لائی کی جگہ پر کوئی اور سخت سٹیکر کے منصب پر ہوتا تو شاید مسلم تحریک انصاف جتنی دو سے ارہائی معامل انہوں نے قانونی سیاسی جنگ لڑی ہے شاید اس طرح مسلمی نون کو ٹاپ ٹائم نہ دے پاتے لیکن چوری پرویز لائی نے سٹیکر کے منصب کو اس انداز سے جو ہے وہ ٹیکل کا اپنا استعمال کیا اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ جب آپ سے کچھ دیر بعد حلف اٹھانے جا رہے ہیں چوری پرویز لائی وزیراعلا پنجاب کا منصب سنبھالیں گے تو کیا لگتا ہے کچھ غیر روایتی فیصلے ان کے جانب سے متوقع ہیں کیونکہ اس بار سپورٹ سے آئے ہیں وہ اقتدار میں اور پاکستان طریقہ انصاف کی برپور سپورٹ انہیں حاصل ہیں اب اکل چوری پرویز لائی کو اس جانب سے غیر متوقع فیصلے آئیں گے سامنے اور جو ہے وہ پاپولر فیصلے بھی آئیں گے کیونکہ ان کا بھی ایک چیلنج ہے کہ پنجاب میں ڈلیورٹ کیا جائے ان کا مقابلہ جو ہے پیڈین کی گیارہ سیاسی جماعتوں سے ہوگا مرکز میں بھی ان گیارہ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے سن میں ان کی حکومت ہے اور پھر ایک مضبوط آلائنس کے ساتھ وہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ناکام بنانے کی بھی کوشش کریں گے اور کیونکہ پنجاب جو ہے ایک ایسا سیاسی میدان ہے جس پہ مسلی نوز کی بھی نظر ہے ٹیوز فارٹی کی بھی نظر ہے باقی جماعتوں کا تو جمعیت علمہ السلام بہت شکریہ آپ کا لیاقتن ساری آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا